اللہ علیہ وسلم جی کا خالصہ اللہ علیہ وسلم جی کی فتح ہونے ہی آپ جی پر پربدیپ شنگھ ہونا تے کے لئے سندرٹا ملوہ شبد سربن کر رہے تھو پانی میں گروہ نانک سے ہمارا جو گروہ اردن پر تک کھا رہا انہیں اس شبد دوارا کنے پاگتان دے جیون تے روس نہیں پائیا تے بار بار من نو سکشہ بھی دیتی ہے یہ مانا تو ایدھان جاپنا پیار نال پریڑھنا بھی دیتی ہے پاگتان دے صوبہ بھی کیتی ہے تے انہیں دے جیون فلوسفی بھی ساری لکھ دیتی ہے اسی شبد بھی چھ کنے پیار نال انہیں شبد دو پہلا بھی سارے گروہ کھانے کرتن کرنوڑا نے کنے پیار نال سیدہ انجلی اپنی سنگتہ نال سنجی کیتی ہے بانی پڑھی ہے شبد سنائے ہن اپنا جیون سفل کیتا ہے تے ساری سنگتہ بھی سفل ہویا بانی نالی سفل ہونے آئے ہو سنن پڑھن کو بانی نام بسار لگیا لالچے برثہ اود پرانی ست پرش جیڑے ہم دین سنسار ویچ وہ سارے سنسار دے سان جے ہم دے ہم گروہ گرانت صاحب مہارا جیدی پابن پویتر بانی ویچ پندرہ پاکتان دی بانی منی جان دی ہے جیدے ویچ سین نائی جی بھی ہے بابا رودا صاحب جی بھی ہے تے پاکت کویر جی بھی ہے سدنا پاکت جیڑے پہلے کسائی دا کم کر دے سی وہ بھی ہے تنہ جاٹ بھی ہے یہ بھی سنکے جاٹ رو پاکتی لگا میلے پر تک کسانیا تنہ بڑپا گا تے فرید جی بھی ہے جیڑے اپو اپنے ٹنگ ہاں دوارا رب دے ملاب تک پہنچے ہوئے سن فاہمیں او کسے ٹنگ نال بھی پہنچ گئے انہ دی گروہ پادشاہ نے بانی لئی ہے منجلے مقصود تک پہنچے ہوئے ہم منجلے مقصود کی ہے سارے سنسار دے جتنے بھی تارمک گرانتھان انہ نے منجلے مقصود واسطے دسیا ہے کہ صرف چار گرلہ ہی تا ہے رب دے ملن واسطے پہلا ہے کارم دوسرا ہے اپاشنا منوکٹھا کرنا تیسرا ہے گیان سوچی پیزانی اسی کون ہاں وہی گروہ کی ہے وہی گروہ تے ساڑھے بچ کی انتر ہے اسنو جان لڑنا جو ایک ہے جو سارے پر ہی پورا جرے جرے دے بچے سمایا ہے چوتھا درجہ ہے منجلے مقصود تھا جنہوں بگیان کہندے ہم اس تو اوپر تک بھی ہوئی نہیں کسے تارمک پستک بھی چھے جمیں یہ بہت بریکی ہے اپنا کوئیر صاحب جیتے سمجھ لینے آ تھوڑا جا کیونکہ مہان پگت ہوئے ہوں سارے پگتی مہان سی سارے سادو بھی مہان ہی ہیں جڑے اتھے تک پہنچ گئے ہمیں کوئی بھی ہے سادو سانت بابا رنٹیر سنگ جی مہا پرش سانت بابا جرنیل سنگ جی جڑے سور بیر بھی سن تے پگت بھی سن تے داتا بھی سن سانتن بن عبر نہ داتا بیا رب تک ملانوارے سادو ہندین جی میں اپا قبیر صاحب جی دی لائیں ایک پڑھ لیے سانو بھی کچھ سوجی پہے گی قبیر صاحب جی دی بانی رہے ہیں قبیر جانکو کھوجتے پائو سوئی ٹھار سوئی شرکتوں پہیا جانکو کہتا اور انو بگیان کہ سکتے ہیں سپرلیٹو پگتی پگتی دون تے شروع ہندی ہے پگت تے پگوان جان پگوان روپ گرو گرو نانک مہراج جی تو تو گرو کلنگی تار پیتا جی گرو گراند صاحب جی ہے اکتے آکے سماب تو ہو جاندی ہے انو بگیان کہندے ہیں جمیں قبیر جی نے اپنے دستے ہیں سوئی فرکت توں پہیا جانکو کہتا اور جسنو تو ہور پرمیشر وہ گرو سمجھ دا سی توں او دی پگتی کر کر کے تو وہی بن گیا پرمیشر ہی ہو گیا پگوانی ہو گیا اب پگوانی بچ پڑھ دے ہاں نا صاحب سیوک ایک ایک درشت آیا جو تو سیوک سیوک دا روپ بن جائے ایک ہو جان دونوں دویت مک جائے دوجہ پڑ مک جائے او پگتی دا فال کہ دیو جاودی کہ دیو او دنوں اگے پگتی سمعپت کیونکہ جو ہے او ہی ہو جانا سربن مندیسن پہلے پگتی لے گروتے سننا ہے بانی راہی سن دیں او پا کننا سربن کیتا سارے ہیں بانی راہی ہیں پھر او دی پرپکتہ مانویچ درد کرنا او سنو تیجہ ہے ندیاسن دو جیاں بستوانو کترک کر کے من بچ نہیں آن دینا کترک کر یا بڑتی آنو او ہی بن جانا ادیسٹھان بن جانا رب ہی بن جانا کبیر جی دیا پہن ہونہی پڑے آنا سو ہی پھر کہتوں پہیا جان کو کہتا اور جسنوں پر میں شرطو کہندہ سی ہوں توں آپ او ہی بن گیا یہ بھی ہے سنتن سنگ کبیرہ بگریو سو کبیر رمہ ہوئے نبریو او کبیر پرمیشر ہو گیا سارے ہی کمائی آڑے بڑے ہیں جیلے ہیں سادو جنوں گرو گرنس ہے مہارش سادو جان سنت کہن دینا پہ اس دی گل کر دیا او دا جد سروپ بن جان دے ہن انو بگیان کہن دے ہن اس دو کے کیرائے جان دا پھر جد او ہی بن گیا اے سارے شال ایک بن جان دے ان پرمیشر روپ ہو جان دے ہن پہ میں ایتھے کمیس سار دا ادار کرنا ہے او یو اک دی پریڑنا دوارا جمیں جمیں او دا حکم ہندہ ہے اسی ٹانگ دوارا او سن سار دا پھلا گھر دے ہن آپ او اک ہوئی ہندے ہن حکم چی رہی دے چل حکم رہی حکم جان دا ہے میں تا مک جان دی ہے تو تو کرتا توں پہا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپ پرکا مٹ گیا جات دیکھا تا توں جب ہم ہوتے تب تو نہ ہی اب تو ہی میں نہ ہی اے ہے منجل مقصود اے دو اگے پکتی مک جان دی ہے ایک ہو جان دا ہے جیوں جل میں جل آئے کھٹانا تیوں جوتی سنگ جوت سمانا آپ سارے پراہاں کٹھے ہاں ایک ناروں ٹوٹے ہاں گرو نانکس ہے مہراج دی رحمت کر کے بانی دی رحمت کر کے دسے ست گروان دی کرپا کر کے سن نسو جی پہن دی ہے جی آپ پہ حکم من دے ہیں بانی دا تا تان من تان سب ساپ گرو کو جیڑا اکھانا دیس دے ندری آوے تیسیوں مو ہو جیڑی چیز اکھانا دین دی ایسی دا اگر آپ مو کر دے ہیں مو تاکڑا بڑا دو خروپ ہے گرو جی کہن دے جنہ چرے تک اے مو ہے سب تو ہم ہے تو اتر کے مو دا در جائے انہ چرے نو جنہ ملنے ہی ملنے ہیں تسی سارے بانی پڑھ دیو دوسریانو بھی سمجھان دیو جیہے جی پاسے ماندے وچار لگ جاندے ہم دراصل جیدان دے وچار ہے پرانی اوہے جائی ہے شریر کر کے نہیں ہے کوئی اچھا ہے کوئی لمبا ہے کوئی گورا ہے کوئی کارا ہے کسی دے نین نقش جیدہ سندر ہن شریر کر کے نہیں ہے کچھ بھی وچاراں کر کے ہے اوہ وچار ہو جاندے ہیں ایک بن جاندہ ہے وچار ایک ہو جاندے ہیں صاحب سیبک دے پھر اوہے مجلے مقصود اوہ دوب پر کی رہ گیا اوہ اوہ اس دار روح پہ ہو جانا اسی تاں میرا خیال ہے اپنے مادے کرم کچھ لگ دے نا اپنے میں بھی بچے ہی اتھوڑے تشہی ہے نا کیوں میں تھوڑے واسطہ کچھ کہہ رہا اسی تاں مہا پرشان واسطہ بھی لڑی جانے ہیں ساڑھے ساڑھو چنگین ساڑھے مہا پرش جنگین اوہ سارے ہوتا چنگین جدو آپ پہ گرو گراند صاحب جی نے مطحہ ٹیک دے ہیں پندرہ سادو بیٹھے ہیں ناچ بابا ربضا صاحب جی بھی ہے سین آئی بھی ہے کبیر جی بھی ہے فرید جی بھی ہے ساڑھے مہا پرشان واسطہ 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 بھی ہے ایک ہو جاندے ہم جو میں اتھے سانت سمپورن سنگھ جی بھی پہلا ہوئے سی کمانی سنگھ جی اتھے جوکے جی ہوئے نو اور کنے ست پرش سنت بابا رن تیر سنگھ جی مہا پرش کنہ نام ساری دنیا جب پہ جاندہ آ کم خراب ہو جاندہ جڑا پا انہوں نے بھی بکھرا بکھرا بند لینے او تا ایک دو تا ایک ہوئے نا اسی انہوں نے بھی کہہ جائیں ساڑھے ساڑھے چنگے نا ساڑھے مہا پرش چنگے نا پھر بکھرا کھڑا کر لینے بکھرے نو تا جانم ہے وارنگ بار آنا پہندہ جس پاسے من لگیا ہندہ ہے او ہے جا جانم لینہ پہندہ ہے جت لگو من واشنا انت سائی پر گٹانی جتنا چرمو ہے مو دسناری بستودہ ہندہ ہے وہ بھی گروہ پادشاہ تک کہنا جو دی سا ہے سو ایک کو تمہیں اے مجلے میں کسی اٹھ دی گالہ ہے جو بھی دی سا ہے تسی سارے بیٹھے ہوں تے سارے اندر بھی تے گروہ نانک مہارجی بیٹھے نا اور تا کوئی ہے نہیں سیدھ نہیں ہندی ہو اور کوئی بس تے جو کوئی سیدھ کر سکتا ہے تب ہاں کھڑی کرو سارے اندر گروہ نانک صاحب مہارج بیٹھے ہوئے ہیں ایک تک جانا ہے آپ انہوں سمجھنا ہے جرا سارے اندر بیٹھا ہے انہوں آپ چیتن بھی کہہ سکتے ہیں ساکھی بھی کہہ سکتے ہیں او دے کتنے روپ ہے پومہ بھی ہوں دے اس دا نام برہم بھی ہوں دے برہم دیس ہے برہم سنی ہے ایک ایک بخوانی ہے آتم پسارہ کارن ہارا بنا نہیں جانی ہے ساڑے آپ پیدا ساڑے آتما دا ہی پسارہ ہے سارا برہمانڈا پھر بگاننا کوئی کتھی رہ جاندہ ہے پھر آپ گروہ پاتھ شاہدہ حکم منی ہے جب سب کچھ گروہ دا ہے تنمان تنصب سوپ گروہ کو حکم منی ہے پائی ہے ایک کوئی لائنس گروہ جی نے برہم گیاں نہیں باننا دا اپدے اس بکش ہے تان اے سریر مان جڑا پنجانتتان دا سوکشم پارٹا سریر دے بیچ وہ جیدی شکل کدھے کسی نے دیکھی نہیں مان دی چین ماتر دے بیچ جتھے جتھے آپ پہ جاننے ہیں اے اوٹھے اوٹھے سانو سکینٹ چلائے جاندہ جڑا جڑا دیش ہی دیکھیا ہندہ جڑا پیٹ چو گوڑا بنو دا نا مان پھر سانگت شاڑکے پاج لندے آدمی پھر اوٹھے انو جاندہ جڑے پاس سے مان لے جاندہ جاندہ کہ نہیں ہے کہ کسر ہے کوئی جی کسر ہے داست دو تو اس بھی گیانی جی ہوں ہو دیندہ اب انہیں کدھے کسی نے دیکھا ہی نہیں اینہ بریق سوکشم ہے کیونکہ پنجے تتاندہ سوکشم پارٹ ہے سوکشم انس پوٹن کی جو ہے تانتے انت سکرن پہ ہو ہے ہونہ پا دویت کر دے انسارے سادو جنہیں سادو ہے نام جے پڑنوالے ہوئے نا وہ دو تو ایک ہوئے نا اسی انہیں چاہیے دوائیت پنا لیے پھر تو مڑے پاک ساڑے کی ہونگے چلے ہونہ پا تھوڑے جار رسنا ہور پویتر کر لندے ہاں ہون تک آپ جی نے رسنا پویتر کیتی ہے بانی پڑی ہے نام جب پیائے وہی رودہ سمن کیتا ہے میں تھا ہوری بول سکوں گا آپ جی سارے اچھی کرپا کرے تان جان یایا تان 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 جان یایا تان 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 جان یایا تان 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 جان یایا تان 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 جان یایا جان یایا تن 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 جان یایا تن 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 جان یایا تن 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 جس پرساد سب جگت تر آیا 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 جان آوان کا احای سواو جان کا سنگ چت آواناو او نام بچ رنگے ہندین باقی مو ممتا تے اچھے ہندین مو ممتا تاں مو ممتا تر آیا سنگن گندگی دا کیڑا بنادن ایتے چھوٹن نو جی نی کارد مو ممتا تر آیا جاندہ آدمی کی کیتا جائے بڑا اوکھا کام ہے بھی اینا ایجی نہیں ہے چھڑنا جیڑیاں چیجیاں دیش دیاں انہا چی مو پہندا ہے چیڑا وہی گروہ ہے سارے پریپورن جرے 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 چی بیابک نیرگوں اوہ دے چی مو تھوڑا پہندا ہے کیتے اوہ دے چیتا انہاں دہی پہندا ہے جیڑیاں دی اپا جادہ دامنا آ رہے ہیں اوہ دونتے ایک ہو جاندے ہیں اوہ ساننو بھی ایک بنونا چاہوں دے ہاں پر اپا تو انہاں چو بھی کلپنا کر لیں دے ہاں اڈڈڈ مان لینے آپ کو اپنے آس ہڈڈ آس ہڈڈ بڑا بڑی آہ دو جاندہ نے ٹھیک ہے اپنے مارے پاکی ہندے نے جیڑ دپا کری ہے سارے پوجھنے ہی کا ہے گروہ گراند صاحب جنو مطرح ٹیک دیاں پندرہ پاکتانو نہیں ٹیک کیا جاندہ کٹھا گروہ پاتھ شاہدے گوز چی ہندے رہو گروہ نانک مارے جی دے پندرہ پاکتانو اپا دیکھ دیاں اے سہن نائی ہے بابا قویر جی ہے قویر جی نے لکھا ہے نا قویر ہمری جات کو سب کو حسن ہار بلہہاری اس جات کو جس جب پیو سرجن ہار یہ جات کو بلہہاری جاندہ ہاں پا ہمیں لوگ خاص دے ہیں ساری ہاں جلاہاں یہاں کہنے یہ اکل کا ٹھون دیا ہے نا بچ سارے لوگ خاص دے ہیں ساری جات کو کہنے پا ہمیں بلہہار جاندہ اس ناظ میں نام جب لیا پھر دو تو ایک ہو گیا وحیورو ہی ہو گیا اب پہنچے تک جانا ہے سارے آنے اپنے سارے آنے دی منجل ایک کوئی آئے پر اپا جا سکاں گے انہاں راہیں جیڑے آپ سہب تو سیوک تو سہب بنگے سہب سیوک ایک ایک رشتہ آیا انہاں تے سردہ ناغ انہاں تے حساب ناغ چلن ناغ جی اپنے انہاں تے بھی نندیا جو بھلی گئی جائی ہے پھر اپنے کی میں پہنچاں گے کتے اپنے سارے ایک کہاں سارے پراہاں دوائیت کوئی نہیں ہے کسی چھے کوئی مارا نہیں سارے ہی تن تا جو گیا اندر تا وہی بس دا ہے سب دیکھ گروہ ناہن کمار جی بس دے ہم جتن کرنا ہے آساکھی بچ سونساکھی من جب پیار کینہ سبج بچ کی نیشک شہت سی سارے جان دے سنو دے بھی ہے گئے جن آوان کا ہے شواؤ جن کا ہے سانگ چی تاوان آو او آپ رنگے ہوئے ہن دن اک من کئی رنگ چڑ دے نا اکدا جا دو جا رہے دا ہی نیرنگی رنگ رہے جاندہ او ہے مجیتیا رنگ گیرا رنگ انہاں تے اپاں رنگ لینہ ہندہ ہے سادو تے پا میں کوئی بھی ہے جرہ اپنی مجل تک پہنچے سارے ہی تن تا جو گیا دراصل ساری قوم دا شنگار ہندے ہیں مہا پرش انہاں آری قومہ سوما صوبہ پہنڈیاں جرہ سادو مہا پرش کمائی بندگی کردے ہیں نام آپ مکت مکت کرے سانسار نانک تس جن کو صدا نمسکار جنہ دی جاد بھی چپا بیٹھے ہیں انہاں واسطے جنہ کو میں نو پتہ لگیا ہے اٹھارہ لکھ حادوینوں عمرت شکایا ہے میں انہاں دے چڑھنا چک سادوی سی میرا گروپرہ بابے جسوانت سنگھ ہوڑی او لیکھے گئے سی انیس سو بھونجہ بیچ میں او گل کردھا جیدنا میں نو تھوڑی سامجھ پہیا سوڑی پہیا آپ جیروں نہیں میں کوئی پریہ رہنا دیندہ کسی کسی جتھے بھی ہوں ٹھیک ہے پر اپا سارے نے اک تھا ہی پہنچنا ہے کمیں پہنچو اب مو دا بھی پہ کھڑا ہے ساڑی چپایا ہویا جی اپا او دا سب کچھ من لیے فرجان دے دائی گی دا حکم ہے گروہ نانک مارج دا مو کرن دا نہیں مو صرف ایک نہیں کرنا جو ہے جو سات چتناند شروع پہ ہے جنہوں عدی سٹھان کے اندر سارے اندر باہر موجود ہے پھر آپ اس جنم بچ پورا لہا کھٹ سکتے ہیں جا کو آئی سوئی بھی آجو جتنے کرنا ہے اے سات پرشان دا پانج اگاست انیس سو پانج ایسوی دا ابتار کہا سکتے ہیں کنجا نے ابتار بھی اکھا لگ دا جنہیں ابتار مک پسٹے گا تیرے تسی پڑے لکھیں چھے قسم دے ابتار مننے جاندے ہیں نت نمت انسا اویسا پورن تام پورن یہ دوہور تا کوئی ہے نہیں چھے ماں تا سات ماں سارے ابتارے دے بھی چا جاندے ہیں کوئی چودہ کلہ کوئی پورن کوئی دو کلہ جو میں پرشان پر کر رہا ہوں اے ہے جو ابتار بہت ہے براہ آدھک بہت سارے ابتار گرو گرانت صاحب مہاراج دے بھی چھے سنکھے پر اشارے کیتے گئے گرو کلنگی طرف پتا جی نے اپنی پاون پر وطر بانی دے بھی چھے کھول لے نا سارے ہے ایکوئی اپنے کنٹو پرند دسو آج رہا ہے اے دو بندی رہی تا کوئی دو بندی کئی دسویں پر شاہ دی بانی تے ساڑے چوکری جاندے نتر آج کوئی کوش کوئی کوش کوئی آڈڑ سا دوں آتے کوئی کوش اپنے جانم سماری ہے کیونکہ اتنم جانم ہے ملوکھا جانم انیس سو بونجا بچ داسنو ہر کرپا تے سانت پیٹیا سادو جن گرو گراند صاحب سادو گراندن او بھی بنا وہگرو دی گرو نانک دی کرپا تے بنا او دی سنگت مردی نہیں ہے بونجا تو لے کے پنجتر تک تے ایک سال ہو جانم دن ایتھے جدو ست پرشانے سریٹ سڑے اپنی موج بھی چونکڑا لاکے بیٹھ کے انہوں بھی میں نار سی تے ایک سال ہو جانم دن او گرو نانک مہاردی رحمت کر کے سادو دی سنگت مردی ہے پر جا پا سادو ہوں تے کنتو پرنتو کری جائے یا گو نہیں ٹھیک ہو سادہ ٹھیک ہے پھر فس گیا پا اس کر کے جتن کر رہا ہے گرو دے حکم من ہی ہے گرو دے حکم چلیے من دی مرجی شڑ دیے انہوں دہا جنم سی آلوار پرنڈ میرے خیال ہے چھ ساتھ جہاں اٹھر کلومیٹر پٹیارے تو ہوئے گا ہے ماتا جی تن تن ماتا رتنکور جی ہوئے ہیں پتا بابا رام شنگ جی بڑے اچھے سوا دے ہوئے ہیں میں انہوں دہنے درشن ہوئے ہیں نان کا پینڈین دہ نرمانہ نبے پٹیارے دے درمیان بیچ دبلان سٹیشن تو چار میل دے فاس لیتے ہیں ایک سادو آیا ایک بار جی دیکھ گوڑیاں تک خدر دا چوڑا پینے ہوئے ہیں سیڑتے خدر دا مڑا سا مارے ہونڈا اگر خدر ہونڈا دی بہت موٹا آدھی کالتا خدر بھی بہت بریگ ہونڈا مردہ بہت چنگا گاندی خدر کوئی کچھ پتہ نہیں کہن دے نا وہ سی تاوڑی دی جتی سی تاوڑی دی جتی ہنڈا چلی بہت کرڑی ہنڈا وہ پائی سی انہوں دے وہ سارے پینڈچ پھرے کسے پینڈچوں انہوں نے کوئی چیز منگی نہیں حالانکہ پکھے سی جنگل چرین دے سی بڑا بیچ پھر ایس کار بیچ وہ آگئے درانچ کھڑو گئے نرمانے پرنڈ بیچ اکے تھے کار دے مور لے پاس سے جا کے انہوں نے آوازیاں ہن دیاں کوئی کوئی سادو ست کرتار گرو نانکہ صاحب مہارت جی کہنے ہنڈے سن بول پائی بالیا ست کرتار جانکہ تے جانا بھی ہے تا ست کرتار دی واج سچے پاتشاہ باکس دے سن کوئی سادو ہرین رائن کوئی نارائن نارائن آدھک شبد ایدان دے شبد کہنے سن جب کسی پکھلگی سی کسی دے کار جا کے پوششکنا ہندہ سی ایس کارویچ سردار پرتاب سنگ دا کار سی ایدان دے کارو ماتا جی مہتاب کار جی سن ایدان دے درنج کھڑے ہوگئے ہیں ایک ہاتھو چپی سی ایدان دے پاس بتھے تو لگ دا سی بھی تیج ہے کرنی آلہ کوئی سادو گیا ہے ایدان نے کوئی آواز دیتی ست کرتا ہے جانا ہرین رائن کچھ بھی کھڑے ہوگئے مانگ دے نہیں سی سادو اب آج دن دے سی جو مہتاب کار سی انہ دی کی لٹکی سی بارنک سال دی ایدانا رتنی کہنے دے سن چھوٹے بچے انہوں کو شہد دیں ماتا پتا لارڈ نار کہنے دے سن کہ ہر دنی مہتاب کار جی ن سادو آئے ہاں نا سوچ پترتا نا پرشادہ لے کے آ او تھار وچ جو کچھ بڑیاں سی اور ڈڑ کولیاں وچ داڑاں سبجیاں چار بغیرہ لے کے آئے اوٹے کپڑا ساف سچا دے کے مہا پرشان فڑاون دا جتن کیتا او کھن لگے بیٹی ایدانی میں نے تو دو پرشادے میرے ہاتھ سے رکھ دے دو چمچے آ دار دے ادھے اٹھے پا دے پا دے تے پانی گلاس چی نہیں پیتا حالا کے گلاس چی لیا ہے بھی بھی ہونی ہے پانی اوکناک ایک خط مونوں لا کے دجھے نا اوپروں پا کے پانی پی لیا ہے او کنہ سمہ تک رتنکور پچھوں رتنکور ہویا ہے مرد شکے تھے یہ دے متھے وال دیکھ دے رہے متھے وال دیکھ کے لمبے پہ کے انہوں نے اے بیٹی انہوں نے امسکار کی تھی مہتاب کر بی بی اوپر آگئی کہن دے مہا پرشو تو تسی بڑے کرنیاں لے جاپ جاؤں تھوڑے متھے دا تیج دست ہے بڑی کرنیاں تھوڑی تسی چھوٹی جی بچی نوں کیا متھا ٹکیا انہوں نے کہا میں اس کر کے متھا ٹکیا ہے میرے لکھا جنمہ دے پاپ نسٹ ہوگئے نوں متھا ٹکے یہ دے پیٹ چھو برہم گیا نیدہ جنم ہونا ہے جنہیں گرو نانک مہاراج جیدہ حکم بانی دنیا تک سارے پرچار کرنیاں سنہاں پہ جنہ گرو پاتشاہ دا اس کر کے ایدہ سریر پویتر ہے کیونکہ ایدہ پیٹوں جنم لینہ پورن برہم گیا نید سادھوں نے تے انہوں نے امسکار کر کے میں بھی پویتر ہو گیا وہ مہا پر اس کے ہن لگے پھر بڑی ہوئی بڑی ہوئی دا بیا ہوگے آلو آر میرے خیال ہے ساتھ اٹھ کلومیٹر دس فاصلہ ہونا ہے پٹی آلے ناڑوں آلو آر دا یہ بھی گہاں سادھوں پرواری سی جوڑ تا ربی میں لہو دا نا جنہا کس مرونہ ہندہ جتہاں دا ہندہ یہ بھی بندگی آلے سی بہت پھر اینہ دے چار بیٹے ہوئے ایک سربن سنگھ بھی سی شہتو بڑھنے ہون پھر اینہ دے جنہ ہویا اپا پہلا بینٹی کیتی سی بھی چھے کسی دیوتار مننے جن دے ساری پسکانے نت نمت انسہ اویسہ تم پورن پورن تم پورن تم پورن کہ اندھے اندروں برہم گیانی سادھوں نے جنم لینا اس لئے کہ میرا سر چرناتے لگ کے پویتر ہو گیا سادھوں چلے گے پھر مڑ کے آئے بھی نہیں کدے ہو دیکھے بھی نہیں کدے کسی نے پھر جنہ دے بیاہ ہویا او دوں چنم ہونا سی ماتہ رہتن کور جی دے پیٹوں جنہ دی آپ پہ جاد جڑے ہویا سندھ بابا ایسر سنگھ صاحب جی نے دو ایک وجہ انہیں دور کھڑکایا سادھوں نے دور کھول دیتا گیا بابا رام سنگھ جی انہ دے پیتا جی جڑے سنگھ اب جرگ کر کے بابا جی کہنے ہوں سردار بھی کہ سکتے ہیں او دے ہتھ وچی کا گلاب دا پھول سی پھڑیا ہویا او دیتا کندے رام سے ہاں گلاب دا پھول لے بھئی ان اچے تھے رکھیں ستکار کریں یہ دا تھوڑے کار بچ گلاب پیدا ہو او دیتا سگندی سارے سنسار وچھ فیل جائے گی گروہ نانک سہم مہارے دے بچارانو سکھی سکھیا گروہ ویچار گروہ دے بچارانو سکھ لیند دا نام سکھی ہے اس سارے سنسار وچھ گروہ نانک سہم مہارے دے بچارانو دا پرچار کرنگے ان دا نام گلاب رکھے ہو پھر اس ساتھوں دے کہنے ان دا نام گلاب رکھ دیتا گیا پھر امرت شکنے دے بات گلاب سنگ اےہے ان دے ماتا پتا جڑے سن بابا رام سنگ جی ستکار جو تانتا جو ماتا رتنکار جی اے مہا پرشاہ کو جان دے سن آرف نگن رین دے سن بہت اچھی کرنی آلے سا دوسن کار سے باڑے ساتھ پرشاہ نو بھی پہلا انہوں نے شروع کیتا سی شاید بابا گرمک سنگ نے حکم دیتا سی کسی کار سے با کریا کرو کی نا سی پہلا نو بابا بیرم داس جی کسی سنیاں ہونا ہے شاید بچو پڑے ابنے ہوئے بہت کرنی آلے سی جو کہہ دن دے سی ہو جان دا سی پرے تمہاں جا لائے ہم دا سی سردیاں گرمیاں دے بچ بس ہو تمہاں جے دنہا بابا اپنا سببتیت کر دے سن بستر نہیں سی پہن دے بابا رام شنگ جی ڈر گئے بیر بچہ ہے اوہ چار سال دیا مرسی ہے نا دی بھئی جے ایسی اتھے لیکھے گئے ایلت کی تی تے اوہ کو بچنے نہ کر دے جو کہن دے سی ہو جان دا سی ہو پر اوہ ایک بانسٹر رکھیا سی پڑا سارا اوہ بھی مار دے سی ڈڑے بھی مار دے سی ہو گاڑاں بھی کر دے سی جیڑا نیڑے ہون دا سی سباہ سی سادو دے یہ چلے گئے ان باہر تھوڑا جا چوری کوٹ کے کر بٹھا گئے کہن دے تسی آشاک لو آپ پہوڑی جنے نکڑ گئے چوری شڑکے پج کے نار رہے گئے کہن دے میں نے چوری کھانی تھوڑے ناری جانا ہے اوہ تھے انہیں تھوڑے فاس لیتے کے حال تسی کھیل لویتے کچھ چیز دیتی ہونی ہے کھیلنے ناری پر پھر جاد انہیں جا کے نمسکار کیتی جتے کسی دی سردہ ہے اوہ تھے متھا چکتا ہے باب رام شنگ جی نے یہ بھی چلے گئے چار سال دی اور سی کھیل دے کھیل دے وہ بابا جی پیرا پار بیٹھ دے ہون دے سن زیادہ تے نروازتر ہن دے سن تے ادھا تم گاڑاں کر دے سن سوٹے مار دے سن پر جو کہن دے سن ہو جاندہ سی اسی چینو بیچ کمائی آرے سی پتہ نہیں شہید اس کر کے کر دے ہونو بھئی منو جیدہ دنیا اوکھے نہ کرنو تنگ نہ کرنو یہ انہوں دے سجے پاسے جاکے جی میں او بیٹھے سی او سے ٹنگ نہ پیرا پار بیٹھ کے جاکے انہوں نے پچھا رام سنگھ انہوں دے پتہ جی تو ہوں کہ آ کون ہے دس سے ہوری ہوری ڈھردے ڈھردے ہیں نا تے ڈھردے بھی ساری اسی کہ آپ جیدہ بخشہ ہویا سپتر ہے کوئی نہیں کہنے سپتر نہیں ہے یہ تو گروہ نان کمہ رہے نے بہت بڑی شکری پہ جی ہے انہوں نے بے انت سکھیدہ پرچار کرنا ہے گروہ نان کمہ رہے دے چرنا نہ جوڑنا ہے برانیاں تو ہٹا کے نشیاں تو ہٹا کے گروہ کلگی تر پیتا جی دے چرنا نہ جوڑنا ہے دنیا نو انہوں نے تا لوگ پہلا سمیہ مانگیا کرنے گے دنیا دے بڑے بڑے کاؤں والے بھی وہ بھی تس سنے آہونا بھی اندرہ نو پانچ میٹر نہیں سی دیتے ہیں انہوں نے دلی بیچ کہنے سی میں آپ نے سما جایا نہیں کر سکتا پانچ میٹر تو ہی میں سما کسے جگیہ سنو دوں او دھا جانو سودر جائے گا پانچ میٹر دیتے ہیں انہوں نے آم بڑے سی بہت لوگ لوہے دیتے ہیں میرے کہنے دے سی پر ایوو انہوں نے باہر دیتے ہیں بہت سارے ست پرشانے بابے باب بیر امدع صاحب جی انیس پہلا ہے تین جماعتہ پہلاں ایک جماعت پہلی ایک سانت سی پینڈ بیچ رہندے ہوئے پہلاں کوئی کافی بڑے افسر سی پھر سادو بڑھ گیا چھتو نندہ نام دیا نند جن کو شور اونا تے پڑے پھر نیڑے نیڑے تین تین چار چار میلان تے سکول ہندے سی نیڑے تا ہندہ نیسی ہو دوں کوئی ہر ایک پینڈ نہیں سی ہندہ پہ اتھے پڑھ دے رہے آخر انہوں دا اک اوازا پتھ دلیف شنگ مہاراجہ پٹھ آڑے دا نیب ناج مسیح لگیا ہیا تے وہ دیکھوں اک انہوں دا بھی میں تھے انہوں پٹھ آڑے لے چل دا اتھے ساڑے ایک موڈل سکول ہے اتھے بڑے بڑے لوگ پڑھوں دے بہت پڑھائی چنگی ہے ساڑے انڈیا دے سب تو چنگیں ٹیچروں تھے رکھے جاندے ہیں تے انہوں نے راجے نو پچھے ابھی میں اددہ کر سکتا ابھی کوٹھی چھ رکھ سکتا کوٹھی سرکار بلوں ملی سی کہ انہوں نے پہلا میں نے دکھا دیکھتے کہ کونہ تیرا پراہ پڑھا دا پتھ پھر وہ کہتے لے آئے کتنا چرو را جائے نوال دیکھ دا رہا کہ انہوں نے یوں کہا رہا ہے ٹھیک ہے تو رکھ پڑھا میں حق چاہوں پہ چاہت دا سباتہ کر لیا نا پھر انہوں نے میرے کو لیا ہی تو کوئی بڑی شکتی ہے پیچھلے جنمادی زیادہ تو پسیاں لگ دیا ہے تو میں اپنا رکھا کروں گا پھر انہیں سو تیئی آڑے دن بہت سارے لوگ جنہاں دیکھ کرم چنگے سی جہاں وہی مرودی کرپا سی وہ ریلو صاحب جاندے سن سنت بابا اتر سنگھ صاحب جی وہ دوں چار اتر سنگھ ہوئے سی پر چار ہی بہت پنچے ہوئے سا دوسرے ایک مستو آنے آرے ست پرش ایک ریلو صاحب آرے ہیں اے سارا دن ہاربان دے سن تو ساری رات ایک گوکھی دی شپری چند لائی کہوتھے بیٹھ کر سمنت جوڑ دے سن صرف دوپیرے ایک کنٹا آرام کر دے سنو کٹیا بنی ہو یا کسی دیکھی ہونے یا تھوڑے چک ایک پرشادہ شکنا ہے پتلا جب آمیں پرشادہ ہے نا نو جاندہ سی کافی دالان سبجیاں بڑا تھا ایک پرشادہ لیلن دے ایک کوئی دال دا ایک چمچہ پاک ہے وہ شکلن دے پانی اوک نال سکتے سی کسے نو جھوٹھا نہیں سی دن دے اوہ پھر کپڑا دے کے سچا ہی ہندہ سی اوہ پھر سید پرشادہ سمجھے بڑتا ہے جاندہ سی جنہ دی کوئی سردہ سی اوہ لیلن دے سی یوں آپ جی اتھے اینی کٹھن کالت مائی سی ساری رات بیٹھنا ہے گوکھے دی تلائی کہ دے کوئی گوکھا جی کوئی جیمیدار سی کسان ہے تے سارا دن ہارد بہونا ہے ہارد بہن باستے عام کسان لوگ پرانیاں رکھ دے نا انہوں نے ایک میک جی لگی ہندی سی انہوں آر کیم دے نا سیدہ انڈیاز تھوڑے جو جاندے ہوندے ہونگے انہوں نے پتا ہوئے گا یہ صرف رمال ہی رکھ دے سی بابی عطر سنگھ مہارات جی بردہ نو رمال کما کے ادھے مطابق برد چل دے سن تیج کرنے رمال ادھا کما دے نا موڑنے تا رمال کما دے نا ادھا ہی بہت پسوی سی انہوں دے پاس لے کے گیا سی ہی را سنگھ ٹھانے دار ایک پٹیاری چھ پٹیاری سرکار چھے انہیں سو تیئی نو انہوں نے اتھے لے کے گیا سی کیونکہ فوجی بہت سارے انہوں دے پاس ہوں دے سن تے بندگی کا دے سن نام جب دے سن بچتا اچھی وستاری بھی فوجی سی گے جو جیسی سنگت کر رہا ہے سو تیسو فل کھائے جہی جی کوئی سنگت کر دا ہے وہ ہے جب پھر انہوں رنگ لگ جاندہ ہے انہوں نے وہ لے آئے ست پرشانے پچھا ہیرہ سے انہوں تو تک کہندے پی تھوڑے دن آنڈی چھٹی ہوئے گی کہندہ ہاں سچے پاتشاہ ادھایاں انہوں نے کہا اگاست دیاں کھلیاں چھٹیاں ہونگیاں کہندے ہاں مہاراج کھلیاں تو آپ جی دی کرپانہ ہونگیاں ہونگیاں تیدہاں سی چنگا کے اندھے کالنوں سنگران دا پات دون دی پہلاں امرتشاہ کو پھر سنو سمرنہ دی کوئی بیدی داست دیتی جائے گی پھر ہے حکم سی تین وجہ کے سیشنان کر کے ساڑھے کوئے جتھے بیٹھے ہندے سے اتھے پہنچے آپ جی نے بہت ساریاں بیدیاں نام سے مرن دیاں بکشش کیتیاں پا دون دی سنگران سی گرو جی نے پا دون دے مہینے چھ پا دوئے نرک نا پای یہ ہے گرو رکھن وڑا ہیتھ جرے گرو نا پیار کر دے نا وہ پھر نرک چھ نہیں پہندے جرے پیار کر دے نا گرو دا بچن بھی مان دین جرے بچن مان دین انہ نکالا ہے پر اینہ نے نام سے مرن دی جگتی دا سی پا میں پانچ پیارے امر دی دات پچھوں نام دی جگتی داستے ہن انہچ بابا اتر سنگھ صاحب جی آپ لگے سن ایک نتھا سنگھ سی بڑی اچھی خیل آئے او بھی سنت بابا پگوان سنگھ جی نا دیکھ برپرا او بھی لگے سن امرت شکون بھی چھ اس تو اگلے دن پھر انہ نے نام بھئی کمیں کمیں جپڑا ہے او ساریاں بینیاں دسیاں انہ نے بینٹی کی تی راڑی ساں والے جنہ دی جاد منا ہو دی مہارا آپ چینے نام سمرن دی میں نو ٹانگ جگتی دسیاں او ہی دسیاں جی جیڑا آپ جپدہ ہو سکھ جگت بچے کوئی سادو بکھرا نام نہیں دس سکتا نام او ہی ہندہ جو پانچ پیارے بکشش کردے ہمیں پانچ پیارے بکشش کردے ہمیں تا پھر وہ تو راستہ ملے جاندہ ہے جیڑا آپ کسی راستے تریا ہوگا او ہی دجھے انہوں کوئی دس ہوگا جیڑا لنڈن گیا ہی نہیں ہو کمیں دس ہو بھی کمیں جانا ہے اس کر کے پورن پرخان تو نام سمرن دا ٹانگ نام او ہی گرمنتر تے واہ گرمنتر ہے جب ہمیں کوئی مول منتر ہوں پانچ پیارے دس دیں آپ ہم سارے انہوں نے دسیاں کے پہلے سمن کرنا ہے اکھری نام اکھری سالہ ہی اکھری گیان گیت گونگاہ جب جی صاحب مول منتر پڑھ کے سارا جسے ایس ٹانگ نا من جوڑنا ہے ساریاں پیدیاں اتسی آپ پہ پڑھ سکتے ہو ہن سما کافی ہو گیا جی آپ پہ اس پاس سے چلیئے تا پھر سما زیادہ ہو جائے گا جی میں پہلے بیکھری بانی بارا نام جے پہ جاندا ہے کبیر میری سمرنی رسلا اوپر رام آج جگہ دی شگل پک دتاکو سکھ پی سرام رسنا دوارا نام جے پنا ہوں جے میں واہ کرو واہ کرو تسی جاپ دے ہی رہے ہون سارے پھر ہوری ہوری اے نام اپنے آپ چپ ہو جاندی ہے جوان تے کانٹھ بچ چلے جاندہ ہے پھر اپنے آپ رسنا نہیں ہل دی نہیں صرف تار ہوا تھوڑی حرکت کر دا ہے پھر رسنا دوارا سمرن کی میں کرنا ہے انہوں نے کر کے دسیاں ساری پی دی پھر سوا سانا اور پھر پھر ادواز پسندی پھر دستان دے بچ نام کی میں جپڑا ہے اپنے آپ بھی لے جاندہ پھر اپنے آپ رسنا دوارا پھر ہوری ہوری جی آپا انہوں نے چنا چیز چاہتے بچ یہ نندیا چگلی ایرکھا گروہ جی کہن دے جس دے ہردے وچ ایرکھا ہے جس دے ہردے تات پرائی ہوگا ہے تس دے کدے نا ہوئی پلا ادھا تا پلا ہوئی نہیں سکتا جی دے اندر ایرکھا ہے جی ایرکھا ہوتا ہی آپا دو جانو برا کہاں گے آپ پر ہمان سے بڑھ جانگے گروہ مارج دا حکم ہے ہم نہیں چنگے برا نہیں کوئے گروہ پادشاہ تھا اپنے وہ ادنے ہی دست دے نا حکم کر دیں پر اونا دے حکمان دے مطابق چلیے پھر او جانا نام ہے تھوڑا جد جپیا ہوئے بھی لکھا گونے زیادہ فرد ہے سب نو مٹھا بولنا آپس کو کر کشنا جناب ہے ہر ہر نام مردہ ساتھ آبا ہے مان بیچا ہے ساتھ گروہ کا پاس تس سیو کے کارج راس مان نو بیچی دے نا گروہ نو جد مان بیچتا ہو دے تساڑا کو حقی نہیں رہندا مان دے نار سریر بھی گروہ دا ہو جاندا ہے گروہ دا حکم چیفے برتوگا ہوتا جرا بیچوگا یہاں انہیں کچھ طریقے دس ہے جنہ سواس گراس نہ بس رہے ہر ناما من منت تن سے سے انان کا پورن سوئی سانت کیا سبنا کیا جاگنا گرمکتے پر بان جنہ سواس گراس نہ بس رہے سے پورے پورک پردان سواس نہ بس رہے ہوں گے سواس سواس دے گیڑے جب یہ واہی گروہ سواس سواس دے گیڑے جب یہ واہی گروہ سواس سواس دے گیڑے جب یہ واہی گروہ یہاں انہیں بہت سارے ٹانگ نال انہوں پریم نال سمجھایا عمرت سے کونتے بعد جرا حکم ناما آیا او دے مطابق اینا دا نام ایک پتا ایکس کے ہم بارک تو میرا گرہائی ایڈی دے حسابنا ایسر سنگ رکھ دیتا باب اتر سنگ مہاراج ریروس ہے بڑا نے او دو بعد پھر اے نام شروع ہیا پہلے گلاب سی پھر اس نام بھی سیتے جی آپ سارے پیشانتے گال کی تھی ست پرشاہ نے کیا نہیں انہیں پچھا نام سے مندی دات بکشان تو بھی ایدان جپڑا ہے ایدان اسی جپیہ ہے جینے جپیہ اوہی دسو یہ پانچ بیارہ ہیں جو کوئی بکشا ہویا مر جائے تا اوہی دسو پھر ایوں انہیں کمایا ہویا سی ساری ساری رات بیٹھ دے سن دینے ہر بون دے سی پر بولن دا حکمینی سی عبادت گا سی بندگی دی جگہ خیت بھی آپ نام جب دے سی ارمار نال برد بھاک دے سی تے جد انہیں سریٹ شدیا ہے آپ پہلا آکے بردان تے اوہ خر خراجہ پھیر دے ہم دے سی پورا پورا کوئی پھر آپ اوہ اک دات جا ہم دا سی پیر تھلے دبکے انہیں پٹھے کٹھے جاندے سی ہونتا گوگل تا ہی تسی دیس سارے انہوں نہیں پتا ہونا جڑے انڈیا جاندے انہوں پتا ہو اے آپ پھر انہوں پھر انہوں پھر کٹ کے پھر کھرنیاں ساف کر کے پھر پا کے پھر شنان کر کے پھر پرشادہ شک دے سن روز دا اک کنٹا پہن دے سن تے انہوں بھی کہن دے سی بیٹا اپا اک کنٹا پہنے پھر رات نو تو اپا بیٹھاں گے انہوں نے کہہ دے سات بچن مہراز بابا ایسر سنگھ مہا پرشادی آپ پھر گال کر دے ہیں بابا اتر سنگھ ریڈوس ہے وڑا نا جے سیار دا میں انہیں تا انہوں نے چرن پھٹی جانے لطا بہاں جے گرمیاں دا میں انہیں تا پکھی چلی پکھا چلی جانے ہیں پر انہوں نے چرن پھٹی جانے ہیں لطا پہنانی ہے ایک کنٹا بھی رات نو پھر انہوں نے کاسن جب شاہدن دے سی بیریوں ہون بھی ہے بیری تھلے جھوڑ جان دے سی صبح تک بیٹھے رن دے سی ایک کدھے کدھے اچھی اچھی رون لگ جان دے سی جا دونوں دے سمادھی کھل دیتا ہے کہن دے سن کیوں بیٹھا روندہ کیوں ہے کی گل مہراج میں نو پانچ ست منٹ نیند آگی سکرپا کرو جانتا میری نیند ہٹ جا میں مر جاؤ جان پانچ ست منٹ میرے جایا ہم دے نا پھر میں تے برداست نہیں ہندا کہنے کوئی نہیں بیٹھا میں تا جتے پہنچنا سی پہنچ گیا آو بس تھا جلی پیچھے پا پڑی گیا منجلے مقصود میں آت تیرے باستہ ہی کرتا جو کس کرتا تم سان لیا کر اے سمجھتا نہیں زیادہ ہم دیا تھوڑی سی بھائی تیس سال دی عمر ہونی ہے نا بھی اور پھر جا دے نا دستار بندی دا کیتا سی یہ نا دے کفرین کا اچپائی تیوڑو ارداس کیتی سی نا نے گرو گرانت صاحب جیدے چرنا جیتے بابا کرم سنگھ مہا پرشانے سریر شڑیا سی جیدنا دی جگہ گرو کارنگی تار نے ساری رات پیرا دیتا سی بابا کرم سنگھ دی جگہ جینا نے اندہ جیون پڑیا اندہ پتہیا ایک سو ایک اونا تو بروس آئے منہ جاندہ ہے اس ساتھ پرشانے دا سروں آپ دستار سی کے برہم یعنی سادو اونا تو پیدا ہوئے جیدی جگہ دی جوت ہے جگہ دیگہ ہے اوہ ہی دوڑے دیوے جیدے باتی بگایا سب کچھ پایا انہوں جلا سکتا ہے تیجرہ بجا ہویا دیوے ہو کہ میں جلا ہو یہاں اچھتائی تے پہنچ جا ہویا مجلے مقصود تے ہو پھر دوسری انہوں صحیح راستہ دست دیندہ ہے تے ہو اس سے دجاندہ بھی پلا ہو جاندہ ہے انہوں نے پچھے ایسی مہاراج نام دا سروپ کی ہے راڑی سای والد ساتھ پرشانے انہوں نے دسی ایسی نام دا سروپ ہے ایک برناتمک نام ہے ایک توناتمک نام ہے توناتمک نام جیڑا ہے او کنہ نو پویتر کردہ ہے برنات برناتک نام جیڑا ہے رسنانوں تے ہردین انہوں پویتر کردہ ہے برناتک اکھری نام اکھری صلاح ہے جیڑا اکھران لکھا جا سکے او برناتک نام ہاں تے جیڑا سنیا جا سکے کنہ رہیں او توناتمک نام ہاں جی میں تُسی ساری کیلتن کر دیا ہوں کنہ مولک میں بھی سن دا اوپروں انہوں نے اپنا کچھ سمانے بھی سارے واسطے اپا تھوڑی جی بچار کر سکیے میرا خیال ہے پھر دوسرا ہے نام دا قارن ست پرش کہیں دے یہ پانچ کسم دا ہندہ ہے وہ اصلی سمت بابی ایسر سنگ جنہوں کہیں دے یہ ریلوس ہے وہاں ایک نام دا روپ توناتمک تے برناتمک تے دوسرا ہے نام دا قارن جس کر کے نام جپیا جاوے تے تیسرا ہے نام دا اویاس کڑھ 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 ٹنگانا اویاس کیتا جاندہ ہے کہ ایک ہے نام دی او دی جمیں اے نیوچی وستہ بن جانی ہیں جو بولتا ہے مرگمین پنکھیرو سو بین ہر جاپتا ہے ناہی ہور سارے انو نام جپ دے ہی پرتیت ہون لگ جانا اے نام دی او دی ہے فریدہ ہوں بلہاری تن پنکھیاں جنگل جن آواس ککر چگن تھالوسن ربنا چھوڑن پاس اے وستہ بن جان دیا اتھے جا کے سارے پنچھی نام جپ دے ہی پرتیت ہون لگ جان دے ہم تیسرا ہے نام پنجمہ ہے نام دا فارہ نام دا فارہ پہ پہلے ہی کبیر جی نے اپنا مداز دیتا ہے او ہی روپ بن جانا او نام دا فارہ ہے جن ہر جپیہ سے ہر ہوئے ہر ملے آکیل کلالی نانک برہم گینی آپ پرمیشر ہر ہر جندوئی ایک ہے بی 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 چار کشنا ہیں ساد کی صوبہ ساد بنے آئی نانک ساد پرب پہ دنا پائی دوائت مک جانی ایک ہو جانا کبیر جان کو کھوجتے پائیو سوئی ٹھا اور سوئی پھر کہتوں پہ جان کو کہتا اور اے نام دا فارہ آخری سٹیج اپا سارے نے ایتھے پہنچ رہا ہے تی پھر تانتہ جوگ ہے سارے ہی سادو مہا پرش جنہ تو کسے نام جے پڑھن دی صوبت پرابت ہے سارے نمشکار کرن دے جوگ ہے اپا نندیا چگری تو اچھے اٹھڑا ہے ساری اپا پراہ ہاں جنہی دا امرتشہ کیا ہویا یہ نہیں کہنا بھئی سادے سادو چنگیر آ سادو چنگیر جو بہ گروہ نے کوئی ڈیوٹی لائیا ہو اپا اپنی ڈیوٹی کمان دین پر ہوئے 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 انہوں ہو صحبی بنے ہوئے ہندین صحب سے ایک ایک درشتہ آیا دودھا پڑھا میٹے ہوئے ہندہ آپ پہ جتن کریے انہا چیز اچھے اٹھ کے پورا پورا لہا کھٹ کے جنم سفلا کریے لوگ سوہی پر لوگ سوہے لے نان انہوں کو ہر پرو آپ پہ ملے جتن کریے کنیں چنگیں پا آگیا ہے سانو سکھاندے کار بھی جنم ملیا ہے امردی دات ملیا ہے نام جو اپنے دیواستے گروہ نے لا دیتا ہے کہ ڈھوچے پا آگیا ہے آپ پورا پورا اس جیون تو لہا کھٹی ہے اتنی اک بینٹیاں واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی خطے ہیں دیواستے گ시죠 تبا کے دیواستے گروہ تبای زیادہ تبایی آئے